بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے پاس کلگریہ فور اور آرنکہ ہے میرے پرسنالی میری فیملی میمبر کے لیے سپیشلی میں سینڈ کر رہی ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں جن کا ریسنٹلی یہ آپریٹ ہوئے تھکے آپ نے آپریٹ کے بعد سرجری کے بعد جو آپ نے سیون جو ہے سیون دیز میں انٹی بیٹر یوز کر دی ہے ہاسپیل سے رساز ہو چکے ہیں گھر آ چکے ہیں اور آپ کی سٹیچز آؤٹ ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جسٹ آئیر اور کیلشم ہی آپ کو دی جاری ہے ایسے ہی ہیں نا سارے مہینے میں پورے کمپلیٹ منت میں آپ کو انٹی بیٹر کو نہیں بار بار دینی یا اتنی پین کرٹ جو آپ کو کیڈنی کو تو ڈیمیز کر رہے گی دوسرا آپ فیڈ کروا رہی ہیں مدر فیڈ جو ہے کرنے والی جو ہوتی ہیں پیشنٹ انہیں چاہیے کہ آرٹیفیشل اور ایلوپیتھیک کی طرف مجھ جائیں ٹھیک ہے ہموپیتھیک میں کلکیریا فلور یوٹرس پہ کام کرتی ہے جو سٹیچز آپ کو پتہ ہے کٹ لگتا ہے اور ہمارے ٹیشو ڈیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جو وہاں پہ ایک ڈھیلا پن آتا ہے بعد میں ڈیلیوری کے بعد پیٹ بھی لٹک جاتا ہے یوٹرس کا ڈھیلا پن جو ہو جاتا ہے اس کے لیے کلکیریا فلور جو ہے بہت ایکسیلنٹ ہے جسم میں کہیں بھی گانٹھے ہوں گلٹیاں ہیں کہیں بھی اور اس کے لیے ہڈیوں کے لیے اور جو ہڈیوں کی جو چوٹ ہوتی ہے جلدی ٹھیک نہیں ہوتی بچوں میں یا کسی بھی ایسے سیچویشنز میں بانز پراب ہوں تو کلکیریا فلور ایکسیلنٹ ہے اب بات ہوئی پین کلر کی تو کلکیریا فلور ایک پین کلر بھی ہے ہم ایلوپیتی کی طرف کتنی جلدی بھاگتے ہیں کہ ہمیں پین کلر چاہیے تو آپ نے اپنا مائنڈ چینج کرنا تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے تھوڑا ہوت کو چینج کرنے کی بات ہے کیونکہ جو مرض آپ دیکھئے کس بھی مرض کو آپ پکڑ لیتے ہیں پہلے سے شروع میں ہی تو وہ آپ کو نہیں پکڑتا ہے ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہارے کو شفا بات ہے تو یہ پین کلر ہے کلکیریا فلور بھی پین کلر ہے یہاں بھی آرنی کا بھی پین کلر ہے ڈیلیوری نورمل ڈیلیوریز جو ہوتی ہیں جی بالکل آج کل کم ہے ٹرینڈ تو بہت زیادہ کام ہے لیکن جن کی ہو جاتی ہیں جو ڈاکٹرز جن کے اللہ کی طرف سے ہی ہو جاتی ہیں ویسے تو ڈاکٹر کو کوئی کمال نہیں آج کل نورمل ڈیلیوریز میں تو نورمل ڈیلیوری کے بعد آرنی کا جو ہے یوترس کو جو اپنی جنگہ پر لے کے آتی ہے اپنی شیب میں لے کے آتی ہے بہت اچھا ہے اور آپ نے دیکھا جسم میں ایسے نیلے داگ سے ہوتے ہیں دھبے ہوتے ہیں جو چوٹ تو لگی ہوتی ہے اور یہ سیزن سردی ہو یہ گرمی ہو اور یہ چوٹ یہاں پہ ہلکا سا داگ ہے اور درد واپس آتا ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کیا کوئی چوٹ لگی ہے تو ویدر چینج ہونے کے ساتھ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں درد ہے تو اس کے لیے آڑنے کا بہت ایکسیلنٹ ہے جہاں پہ نیلے دھبے سے نظر آ اور جسم کے اندر کئی چوٹ لگنے کی وجہ سے تو آپ یقین جانے ایک مرتبہ استعمال کیجئے اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ ٹرائ تو کیجئے اگر آپ کو نہیں بھی اچھا لگے تو تب بھی میں حاضر ہوں آپ کی جو ہے کمنٹ کے بیٹ کمنٹ سمجھ لیں یا ڈس لائک سمجھ لیں تو میں منتظر ہوں آپ کے ہر طرح کے جواب پر ٹھیک ہے کیونکہ میرا چینل ٹاپک یہ ہے کہ آپ لوگ سیو رہے ہیں مسلمان قوم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور آپ لوگ بیمار اسے محفوظ رہے ٹھیک ہے اور اب مجھے دیجئے اجازت اسے کیجئے گا ٹرائ اور شیئر کرنا مت بودے گا یہ آپ کی جوٹی ہے اپنا حیال رکھے گا اسلام علیکم